آج کل ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر دو باتیں بڑی خطرناک ہیں جو روزے کے فائدے کو برباد کرنے والی ہیں ایک مجلس ہارائی گپ شپ یعنی روزے میں بیٹھے مجلس جمعی ہوئی ہے گپ شپ ہو رہی ہے کبھی اس پہ تب ترہ ہو گیا کبھی اس پہ تب ترہ ہو گیا اور بہکار وقت ضائع ہو رہا ہے ارے خدا کے بندے اتنا وقت اللہ کا نام لے کے صرف کرتے تو رمضان کی ایک رمضان کے در ستر گناہ تمہیں ایک ذکر کا فائدہ ستر گناہ ملتا وہ چھوڑ کر تم نے گپ شپ شروع کر دی اور مجلسیں آباد کر لیں مقت اس میں ضائع ہو رہا ہے یہ چاہے فرد کرو اس میں کوئی ناجائز بات بنا ہو مثلا فرد کرو لیکن لمبی ملیز جمعی ہوئی ہے اور کوئی باتیں ہو رہی ہیں صرف جائزی ضائع خدا کے بندوں یہ ارمائنہ اللہ نے ایسے دیا تھا کہ اس کی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی تھا وہ جو تم نے فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیا اس کے مقابلے میں اگر قرآن کی ایک آیت تلاوت کر لیتے کوئی ایک الحمدللہ ایک ذکر کر لیتے تو تمہارے لئے ستر گناہ تو آپ مجھے مل جاتا ہے وہ چھوڑ کر تم نے بیکار بغضائے کر دیا ایسا ہے جیسے کوئی سونے کی ڈلیاں کوئی ٹھکرا کر ٹھیک نے جمع کر لے اور خاص طور پر دکھو یہ جو مجلس ہوتی ہے گب شب کی مجلس اس کو ہم گب شب کہتے ہیں وہ عموماً کسی نہ کسی گناہ سے خالی نہیں ہوتی کبھی نہ کبھی اس میں کسی کا ذکر آ جائے گا اس کی خیمت ہو جائے گی کبھی کسی کی دلازاری ہو جائے گی کچھ نہ کچھ مجلس کوئی مجلس ہماری خالی نہیں رہتی اس قسم کی چیزوں سے تو کوئی نہ کوئی گناہ میں ابتلا ہو گئے بجائے اس کے تلاوت کر لیتے تین در تین در میں گناہوں میں ابتلا ہو گئے